اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو اس میگا ایونٹ کے اندر پاکستان کے لئے بہت کچھ کر سکتے ہیں یہی وہ میچ ہوگا جس کے اندر پاکستان کے وہ کھلاری سامنے آ سکتے ہیں جو اس ٹیٹمنٹی ورلکم میں پاکستان کے لئے کافی اچھا کر سکتے ہیں اب وہ کون سے کھلاری گیا ہے پاکستان کی کون سی پلینگل میں دینے چاہی گیا ہے کن گیارہ کھلاریوں کے ساتھ پاکستان ٹیم میدان میں اترنے چاہی گیا ہے یہ میچ آخر شروع کب ہوگا آپ کس چینل پر اس مقابلے کو دیکھ سکتے ہیں مجھ سے میت ہم سب لوگ کیسے دیکھ سکتے ہیں وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹو ٹائمنگ تک آپ کو بتا دوں گا مگر میں آپ لوگوں سے ایک ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس پیڈیو کو بالکل آخر تک باج کرنا ہے اگر ہو سکے تو اس پیڈیو کو دل سے لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے تمام مقابلوں کے اپ ڈیٹ ہر وقت پر وقت آپ کے مبائل کے سکرین پر آپ کو ملتے رہے دوستو زیادہ ٹائم کی بربادی نہیں کرتے ایک سوال بھی میں آپ لوگ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس پورے کے پورے ٹرنمنٹ کے اندر آپ کا فیورٹ گھلاری کونسر رہے گا آپ لوگوں نے ابھی کبھی مجھے بتا دینا ہے میں تو زیادہ ووٹ کروں بھائی بابرزم کی طرف آپ جس پیک لڑی کی طرف ووٹ کرنا ساتھ ہیں بھائی دل کھول کے کومنٹ کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو زیادہ ٹائم کی بربادی نہیں کرتے آج کی اس فیلیو کو شروع کرتے گا جی تو ناظرین اگر ہم سب سے پہر بات کرتے ہیں اس مقابلے کی ڈیٹو ٹائمنگ کی تو ڈیٹ ہے جی 18 ایکٹوبر ٹائم ہے تین بچے پاکستانی جبکہ دن ہوگا سموار کا دن پیر کا دن ہوگا یہ مقابلہ آپ کو دکھایا جائے گا یو اے ای کے مہدانوں کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر لائف سٹیمنگ کی تو میں آپ کو سمپل وے بتا رہا ہوں کہ آپ اے سپورٹ پر دیکھے گا اب دیکھے گا کیسے میں آپ کو لنک وغیرہ دے دوں گا کوشش کروں گا سکیجول بھی آپ کو مل جائے گا اور اے سپورٹ کا لنک بھی مل جائے گا جب یہ لانچ ہوگا اپلیگیشن کی صورت میں تو آپ کو وہ ایپ مل جائے گا بلکل آسانی کے ساتھ میچین فائے کر سکیں گے اپنے موبائل کے سکرنگ پر پاکستان کرکٹ ٹیم کی ایکسپیکٹڈ پلینگ لیون کے بات کرتے ہیں اپننگ جوڑی کے بات کرتے ہیں تو یہاں پر پہلا نام جو ہمارے پاس آتا ہے وہ آتیچی محمد ریزبان کی صورت میں آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ بہت ایک زبردست قسم کی لا جواب قسم کی کارکرتگی کا مظہرہ ریزبان صاحب کر چکے ہیں یہی بجائے کہ شردیل کان اور فقر زمان کا کمبینیشن جو ہمارے فینس دیکھنے چاہتے تھے پاکستان کرکٹ کے دیوانے دیکھنے چاہتے تھے ان کو وہ نہیں مل سکے گا البتہ انفارم بہت ایک گریڈ پلی آئیٹ محمد ریزبان آپ کو اپننگ کرتے ہوئے دکھائی دیا جائیں گے اور کس کے ساتھ وہ بھی لیجنڈ پاکستان کے ہیں پاکستانی کپتان بابر آزم کے ساتھ یہ آپ کو اپننگ کرتے ہوئے دکھائی دیا جائیں گے اور اس پیت کے اندر بھی ایسا ہی گونے چاہ رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فقر زمان اور ریزبان بھی اپننگ کر سکتے ہیں مگر مجھے نہیں لگتا کیونکہ بابر آزم اور ریزبان صاحب نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے دونوں سے جب انٹویو وغیرہ تو دونوں کا اشارہ یہی تھا کہ ہم اپننگ کرتے ہوئے یہاں پر بھی دوستو آپ کو دو کھلانوں کے درمیان مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے سب سے پہلے تو فقر پاکستان فقر زمان جن کو آج کل خبروں کے اندر کافی زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی ان دونوں سے اپننگ یعنی کہ شرجیل اور فقر سے اپننگ کروانی چاہیے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اندر ہم بھی یہی چاہتے ہیں مگر اب فقر زمان کے ساتھ بھی ایک بندے کی ٹائی ہو چکی ہے اور اس بندے کا نام ہے حیدر علی جس نے چھپڑ بھاڑ کر پاکستان گر کے ٹیم کے اندر اپنی انٹری سب کو دیکھائی ہے نیشنل ٹی ٹوینٹی کے ٹاپ سکورر حیدر علی صاحب بھی فقر زمان کے ساتھ مقابلے بار ہوں گے دیکھنا ہوگا کہ نمبر تری کے سپورٹ پر کون سا کلاری آپ کو ان ایکشن دیکھائی دیا جا سکتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں نمبر فور کی تو پروفیسر محمد عفیس صاحب خدا رہا ان سے بولنگ کروانی چاہیے کیونکہ ونڈیز کے خلاف ہمارا اور ونڈیز کے ٹیم کے اندر کافی زیادہ لیپٹی میں موجود ہیں ایمین ورلڈ کپ کے تمام سکورٹ کے اندر کافی لیپٹیز موجود ہیں تو ایسے میں لیپٹیوں کے خلاف پروفیسر کی بولنگ اچھا شگون پاکستان کے لیے ثابت ہو سکتی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر دوستو اگلے کلاری کی اینکے نمبر فائیو کی تو وہ کہیں سیفی بھئیہ سیفی بھئی کے کارکرتگی بہت ہی شاندار رہی یا آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے سرفراس احمد کے ساتھ بھی ایک بندے کی ٹائپ پڑھ سکتی ہے جس نے چھپڑ بھار کر باکستان ٹیم کے اندر جگہہ بنائی ہے اور وہ بندہ ہے جناب شوئے بھائیو ایسا بھی ممکن ہے چونکہ میں آسفلی کو رکھوں گا آگر جا کر آپ دیکھیں گے پاوریٹر کی کمی تو وہ پوری کریں گے تو ایسے میں اس لیے ان کو رکھا گیا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہت کندر تینوں کلانے کو کلائے جائے یعنی آسفلی کو بھی سرفراس احمد کو بھی اور شوئے ملک کو جبکہ حیدر لی اور فقر زمان میں سے کسی مطلب دونوں کو نہ کلائے جائے کچھ اس قسم کا سنیریو بن سکتا ہے باقی آپ لوگ کمبینیشن بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں آسفلی کو اس ٹیے رکھا جائے گا کیونکہ نمبر چھے اور نمبر ساتھ پر آپ کو پتہ ہے ایک پلئیر کی کمی ہوتی ہے اور مکی ارثہ جو پاکسن کے پہلے کوچتے ہیں وہ بھی پٹھتے رہے اس کے بعد آئے جناب میس پلکس وہ بھی کہتے رہے کہ نمبر چھے اور نمبر ساتھ کمارے پاس پاوریٹر نہیں ہے تو ایسے میں آسفلی 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 جیسے کی نمبر ساتھ کی تو یہاں پر ایماد وسیم صاحب آپ کو دکھائی دیا جا سکتے ہیں ایماد وسیم کی پرفارمس دیکھیں ملی جولی تو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ آؤٹسٹینڈنگ کا جو میں ورلڈ یوز کر رہا ہوں یہ اس لیے میں یوز کر رہا ہوں کہ انگرہ نے بیٹنگ میں بھی کافی اچھی پرفارمس کم ظہرہ کیا تو اس وجہ سے میں ان کے لیے آؤٹسٹینڈنگ کا ورلڈ یوز کر رہا ہوں یہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ کے فیعتی ثابت بولنگ کے اندر ہوں گے اور شوری کے ورس میں بریک تھو وغیرہ بھی دلوا دیتے گیا تو ایسے میں ان کا نمبر تو پکا ہے اور یہ آپ کو دکھائی بھی دیا جائیں گے ان کے بعد ہیں جی شداب کن جو پاکستان کے وائس کیپٹنن ہے پتہ نہیں کس وجہ سے وائس کیپٹنن ہے مجھے نہیں پتا لیکن وائس کیپٹنن ضرور ہے کیونکہ ان کی خود کی پرفارمس اتنی خاص نہیں ہے کیا یہ اچھا ہوتا کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اندر ہمیں محمد عزبان کی صورت میں ایک وائس کیپٹنن ملتا مگر کچھ نہیں کہہ سکتے اور شداب کن کی بھی پرفارمس میلی جو لی گیا نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں ایک جگہ پر انہوں نے بہت اچھی بیٹنگ بھی کی ہے حسن علی صاحب جن کا سٹائیک ریٹ مجھے یقین ہے کہ یہ جس طریقے کے جنگجو قسم کے کلاڑک ہیں تو ایسے میں اس امتیان سے وہ پاس ہو جائیں گے ان کے بعد ہارس روف صاحب وہ خاص پاس یہ ہے کہ ہارس روف کی سیلیکشن پر بھی کافی سوالات ادھے رہتے ہیں کہ شان وازدانی وغیرہ کو موقع دینے چیئے مگر ان کے ساتھ بھی ایک بندے کی ٹھائی ہوگی اور اس بندے کے نام ہوگا محمد وسیم جونئر بلکل چیئے سننے کی کہ محمد وسیم جونئر کے ساتھ بھی ان کا آپ کو مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے ان کے بعد آخری جو پاکسین کے کلاڑ یہ آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے شاہین اوبیہ شاہین ساپریدی پاکسین کی فائنل پلی انگلیمنٹ کے اندر ضرور ہوں گے وہ چاہے ورلڈ کپ کے میچز ہوں یا پھر ہوں یہ بارمال میچز بہت اچھے بولا رہا ہے ورلڈ کپ کے اندر کافی اچھی کار کرتے گئی پاکسین کے لیے بہت اچھی سابت ہو سکتی ہے اگر ہم ونڈیز ٹیم کی پلی انگلیمنٹ کے بات کرتے ہیں تو زیادہ میں بات نہیں کروں گا صرف نام آپ کو بتاتا چاہوں گا یہ ایکسپیکٹڈ ہے کنفرمنٹ کی ہے آپ لوگ جانتے ہوں کہ کیسی پرفارمیس ہے ان کے بعد نمبر دو کی بات کرتے گئے ہیں اس لیے تو میں کہہ رہا کہ ان کے پاس لیفٹی کافی زیادہ ہیں اب پروفیسر محمد فیس سب سے بولنگ ضرور کروائی ہے نمبر تھری کے بات کرتے ہیں تو لینڈل سیمینز بہت اچھے کھلا رہا ہو سکتا ہے اوپننگ بھی گیل کے ساتھ کرتے ہوئے دکھائی دیا جائیں کچھ کنفرم نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ونڈیز والوں نے اعلان کرنا ہے باقی یہ تین کنفرم ہے مجھے یقین ہے ان کے بعد نیکلیس پورا جو کہ وائس کیپٹن ہے ونڈیز کرکیٹ ٹیم کے یہ بھی آپ کو دکھائی دیا جائیں اور یہ بھی ایک لیفٹی ہے بلکل صحیح سن رہی ہے آپ لوگ ان کے بعد دستور رسنچز جنہوں نے اچھا پڑ پھار کر انٹری ماری ہے ونڈیز کرکیٹ ٹیم کے سکارٹ کے اندر حال ہی میں سی پیل کے مین کے کافی نویتولی پرفارمس دی جس کی وجہ سے ان کو سکارٹ کے اندر رکھا گیا ان کے بعد کیرین پولارٹ جو کہ کیپٹن ہوں گے یہ میرے خال سے کنفرم ٹیم تقریبا تقریبا لگ رہی ہے ان کا بیٹنگ آرڈر جو ونڈیز کا ہے ان کے بعد جو کھلاڑی ہیں وہ ہیں آپ لوگ جانتے ہوں کیسی پرفارمس چلتے ہیں بہت اچھی سلور کرتے ہیں پولنگ بھی کافی دیت ورز میں خاص کر کافی کے بعدی ثابت ہوتے ہیں جیسن ہولڈر کا نام آ سکتا ہے ابھی کنفرم کچھ نہیں ہے کیونکہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ریزرم میں ہے یا پھر ونڈیز کے سکارڈ کے اندر تو یہ مجھے کنفرم نہیں تھا تو اس لئے میں نے ان کا نام تھوڑا سا لفظوں میں چھوڑ دیا ان کے بعد فیبین ایلن آپ لوگ جانتے ہوں کیسی پرفارمس کمزارہ کرے گی آز کل پیک پہ گئے ہیں بہت اچھی بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور بولنگ تو بھئی کافی آپ کو پتا ہے یوں اے کی پیجیز کے اندر سپینل کا کافی دار رول ہوگا تو ایسے میں ہیڈن واس جونئر کو بھی ونڈیز کی فائنل پلینگ لیمن کے اندر ضرور لائے جائے گا کھلایا جائے گا یہ بھی آپ کو دکھائی دی جائیں گے ان کے بعد دوستو ہے کہ لاری جناب شیلڈن کوٹرل ویسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو جیسن ہولڈر کے جگہ پر اشین تھومس دکھائی دیا جائیں یہ کچھ فائنل پلینگ لیمن یا پھر ایکسپیکٹڈ پلینگ لیمن جو ونڈیز کی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسندے گا دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اپنی دعاوں میں ضروریات رکھے گا اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پہندہ بات اللہ ہم سب کھامی ہو ناصر